بارگاہِ معصومین علیہ السلام میں مجالِ استعمال فرما رہے ہیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ نے قرآن کے تیس پاروں میں جہاں بھی جمع کا لفظ استعمال کیا ہے اس سے مراد اہلِ بیت کو لیا ہے اگر اللہ نے قرآن میں شاکرین کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس سے مراد اہلِ بیت ہے اگر اللہ نے قرآن میں صابرین کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس سے مراد اہلِ بیت ہے اگر اللہ نے قرآن میں زاہدین کا لفظ استعمال کیا مختصر یہ ہے کہ قرآن میں ایسے مصطفی لفظ جتنے بھی حمد کی صورت تعریف کی صورت میں جتنے بھی آپ کو ملیں گے اس سے مراد سمجھ لیجئے گا کہ اللہ کی اہلِ بیت اس سے مراد اللہ کی اہلِ بیت ہے اور اسی کے مدد مطم مقابل اور بھی لفظ جو انٹی حساب سے آتے ہیں جو مخالفت میں آتے ہیں جیسے منافقین جیسے غافرین جتنے بھی قرآن میں لفظ آپ کو ملیں گے یہ ہندوستان والے نہیں مراد رہے اس سے سبحان اللہ بات کہتے ہیں نا وہ اللہ ذرا سا احتیاط میں اور ہم واقعی بہت ہم چاکنے رہتے ہیں اس معاملے میں کہ وہ لفظ ہم استعمال نہ کریں لیکن جو میں آپ کو فیلسفہ پیش کر رہا ہوں بتا رہا ہوں قرآن کا وہ یہی ہے کہ اللہ نے قرآن میں جمع کی صورت میں تعریفیہ الفاظ اور جملے جتنے بھی استعمال کیے ہیں اس سے مراد محمد اور آل محمد ہیں اور جتنے بھی صابرین و شاکرین و زاہدین کے مدد مقابل خلاف کے انوان پر استعمال ہوئے ہیں اس سے مراد محمد اور آل محمد کے انیمیز ہیں دشمن مخالفین ہیں تو اللہ اس آئے تطہیر میں اپنا ارادہ بتا رہا ہے لیکن توجہ ایک نیا نگت پیش کرنا ہو اللہ اپنا ارادہ بتا رہا ہے اور احسان نہیں کہ صرف بتا ہی رہا ہے اس نے ارادہ کر کے دکھا بھی دیا آج تک بڑے بڑے لوگ جو نجاست کی صورت میں تھے اہلِ بیعت تک پہنچنے کی کوشش انہوں نے کی لیکن لکڑیوں تک پہنچیں روحانیت تک نہ پہنچ سکیں بڑی بڑی تمانائیں لیے ہوئے لوگ تھے کہ کاش ہم اہلِ بیعت میں ہو جائیں اور ہم ممبر بھی گھسیٹ لیا کرسی بھی گھسیٹ لیا فرش بھی لے لیا یہ ہو جائیں نہیں نہیں اللہ نے کہا اہلِ بیعت تو ہم نجاست کے قریب ہونے نہیں دیں گے اور کسی بھی نجاست کو اہلِ بیعت کے قریب جانے نہیں دیں گے یہ وعدہ ہے تو ہم اپنے جوانوں سے سمبودت کرتے ہیں خطاب کرتے ہیں اپنے جوانوں کو باخبر کرتے ہیں کہ کبھی اس بات کا شکوا نہ کیا کرو کہ فلانے 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 مئلس میں نہیں آتے کبھی یہ شکوا نہ کیا کرو کہ وہ فلانے مئلس میں نہیں آتے وہ فلانے مئلس میں نہیں آتے وہ فلانے مئلس میں آتے ارے بھائی مئلس میں آئے تو کیسے مئلس مرکز تحارت کا نام ہے سبحان اللہ مجلس مرکز تحارت کا نام ہے مجلس مرکز تحارت کا نام ہے اور اللہ کا ہو چکا ہے ارادہ کہ ہم نجاست کو تحارت کے قریب نہیں ہونے دیں گے اور تحارت کو نجاست کے قریب نہیں ہونے دیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ تو اب قیہ ہو گیا ہماری زبان سے نہیں کسی بندے کی زبان سے نہیں زبانِ علویت سے زبانِ توہیز سے زبانِ رب سے زبانِ پروردگار سے تے ہو گیا کیا تے ہو گیا ہے کہ جو ادھر والا ہے وہ ادھر نہیں جائے گا جو ادھر والا ہے وہ ادھر نہیں آئے گا یہ تے ہو گیا ہے ادھر والا ادھر نہیں آسکتا اور ہم اپنی زبان سے نہیں خود مولا امیر المومنین حضرتِ علی ابن عبی طالب مولا خود فرمارے ہیں اگر میں مومن کی ناک پر تلوار کی نوک رکھے یا درانے کے طور پر کہ تم میرے دشمن ہو جا دشمان تو جناب وہ میرا دشمن نہیں ہوگا کیا مولا کا کلام کا فلسطہ ہے خدا ہی غزم مولا فرمارے ہیں اگر میں تلوار کی نوک کو مومن کی ناک پر رکھے یہ کہوں خبردار تم میرا دشمن ہو جا وہ میرا دشمن نہیں ہو سکتا ہے اور جملہ سنیئے پھر مولا فرمارے کہ اگر میں کائناتِ عالم کی دولت سمیٹھ منافق کی جھولی میں ڈال دوں اور یہ کہوں کہ تم میرا دوست ہو جا سبحان اللہ سبحان اللہ دوست ہو جا دوست ہو جا نہیں نہیں وہ میرا دوست نہیں ہو سکتا اللہم صلی علی محمد و آل محمد